اب تو فیس بک کیا یوٹیوب کیا جناب وظیفے پہ وظیفہ چال رہے جناب میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اتنے راکھ آگئے میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اتنے لاکھ آگئے میں کہتا ہوں ادھر رجی کبھی وہ بھی تو وقت آئے نا جب فیس بک اور یوٹیوب پہ یہ بھی وظیفے چلیں میں وظیفہ پڑھے آتے ہیں میں نے یہ ہر مل گیا اے ہر کا تعلیم ہی کوئی نہیں ہے کوئی ہر کا تعلیم ہوتا ہے اس طرح کے وظیفے چلیں چاہیے سب کو پہلے کھوتے کھوڑے مچان مچے کٹے ٹرالیاں ریڑے اس لیے وزیفے میں اسی طرح کے چاہتے ہیں یوٹیوب اور فیش بک جس دن ہم ازاد کے طالب ہو جائیں گے پھر یوٹیوب اور فیش بک بیس طرح کے وزیفے بھی چلا کریں گے میں نے یہ پڑھا اور مجھے یاد مل گیا یہ دکھا ہے نا حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ کیلئے عید کا دن تھا اور سارے لوگ عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کے آپس میں ملے کے باہر ایک مچھوک کھڑے تھے جو بندہ بھی آتا نہ وہ ہر آنے والے بندے سے پوچھتے سائیں عید کدہ تو عید کدہ سائیں عید کدہ سارے آگے سے کہتے ہیں عجیب دیوان آدم عید کا دن ہے عید گاہ کے باہر کھڑا ہے ہم عید کی نماز پڑھ کے آرہے ہیں تو پوچھتے ہیں عید کدہ وہ سارے آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں سائیں دیکھو نہیں پتا عید تا آنگ ہے میں تجھے نہیں پتا ہے عید ہے کیسا دیوانہ آدمی ہے عید کا دن ہے عید گاہ کے باہر کھڑا ہے لوگ عید کی نماز پڑھ کے آرہے ہیں اور تو پوچھ رہے ہیں کہ عید کم ہے لیکن جس جواب کا وہ طالب تھا اس کو وہ جواب نہیں ملنے تھا وہ سب سے آخر اپنا حضرت خاجہ غلام فرید تشریف اس نے حضرت سے بھی پوچھا سائن عید قدام آپ نے آگے سے فرمایا یار ملے جدا فرمایا جس دن یار ملے گا اس دن ہی دو گیا یہ تو ہم دنیا ہے فرمایا جس دن یار ملے گا اس دن ہی دو گیا یہ جواب تھا جس کو چاہیے وہ رو پڑا دا وہ پھر حضرت سے پوچھتا ہے سائن عید یار ملے قدام وگر یہ بتا دیا کہ ایک اس دن ہوگی جس دن یار ملے گا یہ بھی تو بتائیے یار ملے گا کس دن آپ نے فرمایا سائن اے ہو نفس مرے قدام جب یہ نفس مر جائے گا اس دن پھر یار میں ملے گا وہ مجزوب اور ہویا پھر روکے پوچھتا ہے سائن اے نفس مرے قدام اب یہ بھی تو بتائیں یہ نفس مرے گا کبی یہ نفس مرے گا تو لیکھا حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی نے کندے پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کے یہ فرماتے ہو تشریف لے گا آپ نے فرمایا یار چاہے جدان یار چاہے گا سب کچھ یار کے جانے سے ہوتا ہے اپنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اب یار کا طالب کون ہے نہ کو طالب نہ کوئی مرشد اب سب کی طرف سے پیسے آگئے ہیں اب پیسے نہیں دینے آنا کوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ سب کی طرف سے پیسے ایک بندہ وہاں سے چلے گا دیکھو کتنی خوبصورت بات تھی اور وہ پیسے ہوگی نظر ہوگی سارے کی سارے اب نہیں پیسے دینے ہیں اللہ سلامت ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں لیکن میں جنہاں دی نوکری کرنا ہے میں انہوں کو لبا ہوں ہیڈا جگہ میں بھی کوئی نہیں کہ پری جا ہوں ان سے میں لے رہا ہوں وہ بڑا عطا فرماتی ہے اس لیے آپ نہیں سب کسی نہیں دیکھو کتنا خوبصورت بات کی انڈ ہونا تھا لیکن وہ بچے نہیں آکے وہ وہ ظاہر ہے سب کی توجہ اس کی جانب ہوگئی ہے اس لیے اب نہیں کسی بندے نے بھی پیسے دینے کی اللہ آپ کے قبول فرمائے اللہ آپ کو مرگت عطا فرمائے اب پیسے دینے نہیں یار کا تعلیم ہے کوئی نہیں دنیا تاری دنیا تاری مادیت پرستی کا غلب ہے سوری کی ساری توجہ دنیا کی جانب ہے یار کا تعلیم ہے اپنا اپنا آپ تبدیل نہیں ہم اپنا آپ تبدیل کریں اور خوب اللہ کا ذکر اپنا قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرن ذکر نہیں کرنا یا ہمیں سرسلی سا ذکر کرنی ہے بلکہ کیا فرمائے گا فرمائے گا کس سر سے ذکر کرنا ہے فرمایا کس سر سے ذکر کرنا ہے اٹھتے کرنا ہے بیٹھتے کرنا ہے صبح کرنا ہے دوپیر کو کرنا ہے چاند کو کرنا ہے ذمہ سے کرنا ہے دل میں کرنا ہے خیاد میں کرنا ہے سونے سے پہلے کرنا ہے اللہم بی ایسنی کا عمود جیسے اٹھنا پھر کرنا ہے الحمدللہ بلکہ اتنا کرنا ہے اتنا کرنا تو سو بھی جائے لیکن پھر بھی تیری زبان پر ہمارے ذکر جاری رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کسی آیت کا مقابل نہیں ہے میں اتنا تو سو بھی جائے اور یہ حضرت میں نے کوئی مضاق نہیں کیا یہ ہو سکتا ہے اور میں نے حضرت اس کا مشاہدہ کر رکھا ہے ہم جب پڑھتے تھے مدرسے لیتے ہیں تو کچھ بس کچھ لائش ٹائل اس طرح تھا کہ والد صاحب کی طرف سے بڑی سختی کا سامت کیونکہ ایک روتا تھا شادی کے ستارہ سال بعد پیدا ہوا ایکسٹرا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک بھی میں اکیدہ نہیں جا سکتا ہر نعمت ہر اسائش موجود تھی والد صاحب وارڈا میں تھی دل کرتا تھا ٹیوال میں نہ آنے دل کرتا تھا اپنے ہاتھ سے نکھی سکنا وہ کھیڑ کے کھانے کو دیکھنا مولی کیسے ہوتی ہے یہ شوق تھے پھر اب جب ہم پڑھنے کے لیے آئے نا لاہور تو وہاں میرے ایک روم میٹ بھی تھے میرے جو انا وہ کلاس میٹ بھی تھے ہمیں کٹھے تھے انہوں نے اپنے گھاؤں کی بڑی باتیں سنانی تو ایک جب پروگرام بن گیا گھاؤں جانے کا ہم اسے آلکھوٹ نہیں گئے ہم ان کے گھاؤں سورے شوق کو رکھی ٹیوال میں بھی نہائے گنے بھی مولیاں بھی سب کچھ یہ جاتا تھا وہ تھک گئے کوئی شاہ پڑھ کے سوئے کوئی ہوش نہیں ہے وہ آنکھ کافی رات کو دیر میں کھلی اور کھلی کب کہ جب ہمارے کمرے سے شور بلد ہوا لور 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 ہم اٹھ بیٹھے ایک انجانی شخصیت ہمارے کمرے میں موجود تھی اور ان کے لاہور لاہور کے شور میں ہمیں اٹھا دیا پہلے تو اس بات پہ پریشان ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے سارا دن حضرت نے جس جس سے بھی ملاقات کر رہی یہ بندہ ان میں شاملے نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ لاہور لاہور کیوں چلا رہا ہے اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر کمرے میں ہے تو حضرت سے کوئی تعلق ہے تو کمرے میں ہے لیکن اس کے لاہور لاہور نے پھر جگا دیا پھر سونے کی کوشش کی کامیاب ہو گئی اس کے لاہور لاہور نے پھر جگا دیا پھر میں نیند آئی پھر ساری رات حضرت پہ غصہ ہی آئی کہ بھئی عجیب حضرت نے یہ کام کروایا بھئی اگر منع کرنا تھا تو صاف کہہ دیتے بھئی نہیں میرے گھر میں جگہ اگون آئی ہو یہاں ہم چلے جاتے ہیں یہ کیا کرویا ہم نے فضل کی نماز پڑھی پڑھ میں حضرت کو سائیڈ پہ لے گئے میں نے کہا حضرت دی کی کی تاجرات کیا لگے کیوں میں وہ کیا رات کو ناگہانی آفت نازل لے ساری رات اس نے سونے میں دیا لاہور لاہور وہ چلتا رہا میں نے کہا نہیں حضرت وہ آفت نہیں کوئی بھی میرے برادر اکبر ہیں میں اپنے جملوں پہ پشے مانوں میں نے کہا میں مسئلہ کیا میں نے کہا یہ حضرت اصل میں میرے بھائی ایک بس میں کنڈیکٹر ہیں وہ یہ روز اپنی جو پاس ہے نا یہ گاؤں سے لاہور لے کے جاتے ہیں اور جب تک لاہور نہیں نہ آتا یہ کہتے رہتے ہیں لاہور لاہور اب لاہور لاہور کر کے لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ سو بھی جائیں نہ تو ان کی زبان پہ تو ہم تو آدھی ہو چکی ہیں تو ہمیں نہیں پتا تھا مجھے نہیں لیتا کہ بھائی رات کو لوٹ آئیں گے اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی نے رات کو آنا ہے تو اب ان کے لیے کہیں اور بندو بس کرتا تاکہ آپ کی نین میں خلال نہ واقع ہوتا تو آگئے تو اس دن میں نے پھر سیکھا میں نے کہا اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے تو رات کو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ ہاں